بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاسعلوا اہل ذکر انکنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکرم ہمیشہ کے طرح آج بھی اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ آپ کے خدمت میں موجود ہیں پروگرام ہے آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب 7 بجے جیٹی آر میڈی آؤوس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے آج جو ہمارے ساتھ موزز مہمان تشریف فرما ہیں ان کا تعرف آپ کے خدمت میں کروانا چاہتا ہوں ہمارے پہلے موزز مہمان مفتی فیصل احمد صاحب جو سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور ہمارے اسی طرح دوسرے موزز مہمان مفتی عویز صاحب یہ بھی سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے تو سب سے پہلے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پرگرام میں کو وہ تشریف لائے پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے مفتی فیصل احمد صاحب سے پوچھا گیا ہے اور سوال پوچھا ہے انعام اللہ نے پشاور سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کسٹوں میں پلات لیا ہے ہر مہینے پچھتر سو کس صدا کرتا ہوں کل قیمت پانچ لاکھ پندرہ ہزار ہے پلات کاروبار کی نیت سے لیا ہے اور کسٹیں دو ہزار تیس میں پوری ہوں گی میں زکاة کس اعتبار سے دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زکاة کا تعلق اس چیز سے ہے کہ پلات آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے یا نہیں آیا تو عام طور پر خرید و فروغ سے پلات تو فوراں کبزے میں آتا ہے لیکن بعض دفعہ بعض ادارے جو ہیں وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جب تک ساری قسطیں انجمانی ہوں گی تب تک آپ کو کسی قسم کی تصرف کا اختیار نہیں ہے اور آگے بیچنے کا بھی اختیار نہیں ہے تو اگر اس درجے کی چیز ہے پھر تو ابھی آپ کی ملکیت اس میں نہیں آئی لیکن اگر اس درجے کی چیز نہیں ہے بلکہ انہوں نے آپ کو کم از کم بیچنے کی جاتھ دے رکھی ہے کہ آپ اگر بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں اور پھر جو بکیہ ادھار ہے وہ کسی اور کلائنٹ کے ساتھ اس کو ایڈجیس کریں گے تو اس صورت میں یہ آپ کی یعنی بیہ ہو چکی ہے اور یہ آپ کو مل چکا ہے جس صورت میں یہ آپ کو مل چکا ہے اس صورت میں اس کی موجودہ جو بھی پرائس ہوگی اس پر زکاة آئے گی کیونکہ یہ آپ نے تجارت کے لئے لیا ہے اور اس کی جتنی بھی قسطیں باقی ہوں گی ان میں سے ایک سال میں آپ نے جتنی قسطیں آدھا کرنی ہے وہ منس کر دی جائیں گے تو اس طرح سے آپ زکاة ادا کریں گے اور اگر پہلی صورت ہو کہ ابھی تک انہوں نے بیچنے کی جاتی نہیں دی ہے تو ابھی گویا کہ یہ بین کنسیڈر نہیں ہوگی پھر آپ نے جتنے بھی پیسے جمع کرائے ہوں گے وہ ادھار ہوگا اور اس ادھار کے اوپر آپ کو زکاة دینے ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے بنت عبدالکریم نے بہاولپور سے اور مصاف سے پوچھتی ہیں کہ اگر زید نے ابو بکر سے تین دن کے ادھار پر مال خریدا اور اس مال پر قبضہ کرنے سے پہلے عمر کو بیچ دیا کیا اس طرح ادھار مال فروفت کرنا درست ہے اگر درست نہیں تو اس کے لئے کون سا ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے نیز ادھار پر خریدی ہوئی چیز پر کس طرح کا قبضہ ضروری ہوتا ہے جی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کیا آپ نے نقد پر خریدا ہے یا ادھار خریدا ہے جو بھی صورت ہو اگر آپ کا قبضہ ہو چکا ہے تو پھر آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں البتہ یہ بات اہم ہے کہ قبضہ کب کہیں گے تو قبضے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ بازابتہ خود اس پر جا کر فیزیکلی آپ اس کو لے لیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایجنٹ ہو وکیل ہو آپ کا نمائندہ ہو وہ اس پر جا کر قبضہ کر لیں تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں یا کہیں وہ اس کو ڈیلیور کر دیں اگرچہ آپ نے اسے حصی طور پر نہیں لیا لیکن آپ کی جگہ پہ آگیا ہے وہ تو اس صورت میں بھی وہ آپ کا قبضہ شمار ہو جائے گا لیکن اگر ان میں سے کوئی شکل نہیں ہے ابھی تک وہ بیچنے والی کی جگہ پر ہی ہے اور اس نے ابھی تک آپ کو دیا نہیں تو اس صورت میں پھر ابھی قبضہ آپ کا نہیں ہوا تو اس صورت میں پھر آپ کا آگے بیچنا جائز نہیں ہے تو پہلی جو صورتیں جن میں قبضہ ہو گیا اس میں آپ کا بیچنا اور نفع کمانا جائز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران آوان صاحب پوچھتے ہیں راولپنڈی سے کہ کمپنی جس میں ہم اکاؤنٹ بنا کر سٹاک مارکیٹ کے شیئر خریدتے ہیں یہ کمپنی منافع خود رکھتی ہے جبکہ شیئر کی قیمت کم زیادہ ہونے سے ہمیں فائدہ یا نقصان ہوتا ہے کیا یہ کاروبار کرنا جائز ہے جی سٹاک کے اندر ہر کمپنی تو کاروبار نہیں کر سکتی اس کی بروکریج کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی مراد بظاہر وہی ہوگی تو اگر یہ بروکریج کمپنی ہے تو بروکریج کمپنی جو ہے وہ جو منافع رکھتی ہے وہ منافع نہیں کمیشن ہوتا ہے یعنی وہ خریداری آپ کے لئے کرتی ہیں بیچتے بھی آپ کے لئے ہیں اور اس میں ہر ٹرانزیکشن پھر وہ اپنا کمیشن کاٹ لیتی ہیں تو اس میں کمپنی کے لئے جائز ہے کہ وہ اس طرح سے کمیشن کاٹے کیونکہ وہ آپ کو ایک سروس فرام کر رہی ہے اور آپ کے لئے بھی جائز ہے کہ آپ سٹاک کے اندر پیسے لگائیں اس کی جو شرط عام سٹاک کے اندر ہوتی ہے کہ وہ کمپنی اس کا کوئر بزنس حلال ہونا چاہیے اور اس کی اگر کوئی ارننگ کے اندر کوئی انٹریسٹ وغیرہ ہے تو وہ آپ کو صدقہ کرنا چاہیے اس کا پروپورشن جو بھی ہے اور آپ کو اس قسم کے کاموں سے بچنے کے لئے یعنی کمپنی کو ایک لیٹر لکھنا چاہیے یا اس کی ایجی ایم میٹنگ کے اندر جا کے آپ کو بتانا چاہیے مطلب کسی طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ سودی کرزیں نہ لے جائے تو یہ اگر دو تین شرائط آپ کی پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا اس کمپنی کے اندر خریداری کرنا جائز ہوگا تو اخلاصل یہ ہے کہ جن شرائط کے ساتھ شیرز خریدنا جائز ہے انہی شرائط کے ساتھ کمپنی کے ذریعے سے کام کرنا آپ کا جائز ہے اور کمپنی کا کمیشن لینا بھی جائز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی محمد عویس صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے محمد یاکوب نے ٹیکسلا سے پوچھتے ہیں کہ وضو کے دوران سلام اور جواب دینے کے بارے میں حکم کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے دوران سلام کا جواب دینا یہ جائز ہے واجب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے لیکن اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا بلکہ جو دعائیں ہیں ان کے پڑھنے مشہول رہتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال بنت عبدالجبار صاحب انڈیا سے پوچھ رہی ہے انڈیا سے کہ سرجیوں میں جو پیٹرولیم جیلی ہاتھ پر لگاتے ہیں یا لگائی جاتی ہے کیا اس کے لگانے کے بعد وضو ہو جاتے ہیں یہ پیٹرولیم جیلیم جو لگائی جاتی ہے اس سے کوئی تہنی بنتی ہے کہ اس کے وجہ سے پانی جل تک نہ پہنچ باتا ہوں تو اس لیے وضو ہو جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ میں بہت شکریہ اگرہ سوال افراسی آپ خان صاحب پوچھتے ہیں کہ نماز کے قیام میں پاؤں کے درمیان کم از کم اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے جو لوگ پاؤں زیادہ کھلے رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے جیلی نماز میں قیام کی حالت میں بہتر تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان چار انگلیوں کی مقدار فاصلہ رکھا جائیں لیکن اگر جسم کی ساخت اس سے زیادہ فاصلے کی متقاضی ہو تو پھر زیادہ فاصلہ بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن اتنا فاصلہ رکھنا کہ دیکھنے والے کو برا محسوس ہو اور وقار کے خلاف ہو تو اتنا فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے اتنا فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے جو وقار کے خلاف ہو اور برا لگے بہت شکریہ اگرہ سواب میں محمد پوچھتی ہیں کراچی سے کہ قرارت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جی متاخرین حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر اعراب کی غلطی ہے یا مت کی غلطی ہے تو اس سے تو نماز میں فساد نہیں آتا لیکن اگر حروف کی غلطی ہو اور وہ غلطی ایسی ہے کہ اس سے معنی میں بڑی تبدیل یہ آ جائے حلال حرام بن جاتا ہے یا حرام حلال بن جاتا ہے یا اس کی وجہ سے کوئی کفری عقیدہ سامنے آ جاتا ہے تو اگر اس طرح کی کوئی غلطی کر لی ہے اور نماز میں یعنی اسی رکعت میں اس غلطی کو صحیح بھی نہیں کیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر کوئی معمولی سے غلطی ہے تو پھر اس سے نماز میں فساد نہیں آئے گا جی بلکل دہتر جو معمولی سے غلطی ہے اس سے نماز میں فساد نہیں آئے گا جائیں کہ مفتی فیصل آمد صاحب کے خدمت میں سوال پوچھا ہے امام الدین نے بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں کہ گرافکس ڈیزائن اور پرنٹنگ پیس میں کبھی کبھی انسانوں اور جانوروں کی شکل والی تصویر ڈیزائن کرنا ہوتی ہے کیسے جو آمدن ہوگی وہ حلال ہے یا نہیں جی تصویر کا بنانا تو جائز نہیں ہے انسانوں کی یا کسی جانور کی تصویر تو اگر کوئی ایسی یعنی گرافک ڈیزائننگ ہے یعنی ایک تو ہے کہ کمپیٹر کے اندر ہے تو کمپیٹر کے اندر تو گنجائش ہوتی ہے لیکن عام طور پر یہ پرنٹنگ کی بات بھی کر رہے ہیں تو جب پرنٹ اس کو کر رہے ہیں اور واضح طور پر وہ انسان کی تصویر ہے یا واضح طور پر وہ کسی جانور کی تصویر ہے اور یہ تو ظاہر ہے پرنٹنگ کے پیسے لے رہے ہیں یہ اس کپڑے کے پیسے نہیں لے رہے تو اس لئے ان کے لئے جائز نہیں ان کے عجرت بھی ٹھیک نہیں ہوگی بہت شکریہ ان کے لئے جائز نہیں ہے اور ان کے عجرت بھی صحیح نہیں ہوگی اگلا سوال عبداللہ سائم پوچھتے ہیں کہ پینٹنگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے مجھے پھولوں وغیرہ کی پینٹنگ کو بہت شوک ہے کیا میں اسے جاری رکھ سکتا ہوں نیج انسانوں کی پینٹنگ کے بارے میں حکم کیا ہے جی جی حضرت ابن عباس معیشت کا مدار جو ہے وہ اسی مصوری پر ہے میں تصویریں بناتا ہوں بیشتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی سے منع فرمایا اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا تو وہ بڑا پریشان ہوا تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر تمہارے لئے اور کوئی چارہ نہ ہو تو پھر تم درختوں کی اور قدرتی مناظر کی تصویریں بناو تو یہاں سے ہمیں اصول پتہ چل گیا کہ جو روح والی چیزیں ہیں جاندار ہیں جاندار سے خاص مراد یہ ہے کہ جانور اور انسان کیونکہ سائنس والے تو پودوں کو بھی جاندار کہتے ہیں تو ان کی تصویر بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو پودیں ہیں یا قدرتی مناظر ہیں ان کی تصویر بنانا جائز ہے تو آپ کیونکہ پھولوں اگرہ کی بناتے ہیں تو آپ کے لئے کنجائش بنا سکتے ہیں بہت شکریہ پھولوں اگرہ کی پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے پودوں کی بھی بنای جا سکتی ہے انسانوں اور دانوں کی پینٹنگ بنانا یہ جائز نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال فیاض مقصود پوچھتے ہیں آزاد کشمیر سے کہ مشین کے ذریعے چوزے وغیرہ پیدا کرنا جائز ہے یا ناجائز جی مشین کے ذریعے سے چوزے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں انڈے رکھے جاتے ہیں اور وہ پھر گرمائش سے پھر چوزے پیدا ہوتے ہیں تو جوزے تو زارے انڈوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو اب یہ جو مشین سے اس میں اصل سوال مطلب یہ اہم نہیں ہے کہ ان کا حکم کیا ہے اس لئے کہ زارہ کے جانور بھی گرمی دیتا ہے اس کو مرگی ہے تو وہ اپنے انڈوں کو گرمی دیتی ہے اس سے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ مشین کے ذریعے سے بھی یہ کام کیا جاتا ہے تو دونوں میں تو فرق نہیں ہے اور دونوں جائز ہیں البتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ مشینیں اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی تو دوسروں کے انڈے وہ اس طرح سے رکھے جاتے ہیں اور پھر اس کو بچے نکالنے کے بعد پھر اس کی عجرت لی جاتی ہے اس میں اگر تو آپ سرویسز دے رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سو انڈے نکلوائیں گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے چارچ کریں گے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں لیکن بعض دفعہ اس میں یہ شکل بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سو انڈے لے لیں جتنے بھی بچے نکلائیں گے تو ان میں سے آدھے آپ کیوں گے آدھے ہمارے ہوں ٹھیک تو یہاں پر عجرت مجھول ہو جاتی ہے تو عجرت مجھول ہونا یہ یعنی جو معاملہ ہے یہ فاسد ہو جاتا ہے اس سے صحیح نہیں ہوتا تو اس لئے ٹھیک نہیں ہے تو یعنی انڈوں کے ذریعے سے یعنی مشین کے ذریعے سے بچے نکالنا بالکل جائز ہے اپنی ملکیت ہے کوئی حرج نہیں دوسرے کے کروا رہے ہیں مفت میں کر رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں دوسرے کے کر رہے ہیں پیسے تیہ کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر انہی چوزوں سے آپ تیہ کریں گے پھر ٹھیک نہیں ہوگا یہ بہت شکریہ جائیں گے مفتی ویس صاحب کے خدمت میں سوال پوچھا ہے یاسین اقبال نے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ فض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد غلطی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا رکوع کر لیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں یہ سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا نماز ہو جائے گی اگر سوال پوچھتے ہیں یوسف صاحب کراچی سے کہ نماز میں سورہ فاتح کے بعد اگر کوئی آیت یا سورت ذہن میں نہ آ رہی ہو تو کتنی دیر خاموش رہنے سے سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے یہ اگر کوئی اتنی دیر خاموش رہتا ہے کہ جتنی دیر میں تین بار سبحانہ رب العالی کہا جاتا ہے تو سجدہ صاحب یہ لازم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس سے کم اقدار میں اس نے توقف اختیار کیا ہے تو پھر سجدہ صاحب لازم نہیں سہی بہت شکریہ سعودی عرب سے سوال ہے گلفام صاحب پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز نماز واجب ہے یا فرض ہے یہ جمعہ کی نماز یہ فرض ہے قرآن سے اور حدیث میں اس کے ثبوت ملتا ہے اور جو جمعہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر کلاتا ہے اور اگر کوئی جمعہ کا انکار نہ کرے لیکن جمعہ پڑھنے ایک لئے نہیں جاتا تو اس کو پر فس کا حکم لگا جاتا ہے البتہ جمعہ کس کو پر لازم ہے تو اس کی لئے کچھ تفصیل ہے کہ دو قسم کی شرائط ہیں پہلی قسم کی جو شرط ہیں ان کو شرائط وجوب کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کی شرائط ان کو شرائط سہن سے تعبیر کہا جاتا ہے شرائط وجوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے شرائط کہ اگر وہ پائے جائیں تو اس شخص کے ذمہ جمعہ کی ادائی کی یہ لازم ہو جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ عاقل ہو بالو ہو مقیم ہو تندرست ہو اور ایسے ہی مرد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت ہے تو اس کو پر جمعہ نہیں ہے مسافر ہے تو اس کو پر جمعہ نہیں ہے اور اگر وہ بالغ نہیں ہے نبالغ ہے اس پر بھی نہیں ہے مسافر پر نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے پڑھ لیا تو جمعہ نہیں ہوگا جمعہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ شرط ہیں وجوب کے لیے کہ جس شخص کے اندر یہ شرائط پائے جائیں گی تو اس شخص کے ذمہ جمعہ کا پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہو جائے گا اور دوسری قسم کی شرائطیں جن کو شرائط صحت کہا جاتا ہے یعنی جس شخص کے ذمہ جمعہ پڑھنا لازم ہو گیا اب اس کے لیے کہاں پر جمعہ پڑھنا صحیح ہے تو اس کے لیے بھی چار پانچ شرائط ہیں کہ ایک یہ کہ وہ شہر ہو یا مضافات شہر ہے یا بڑا قصبہ ہے اور ایسے ہی زہر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے اور ایسے ہی جماعت کی جو شرائطوں پوری پائے جائیں یعنی امام کے لائے کم تین افراد موجود ہوں اور ایسے ازن عام ہو ازن عام کا معنی ہے کہ وہاں پر آنے جانے کی اجازت بھی ہو تو اگر یہ شرائط پائے جاتی ہیں تو پھر اس جگہ میں جمعہ کا پڑھنا صحیح ہوتا ہے اور اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں تو پھر جمعہ کا پڑھنا وہاں پر صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ جمعہ سے متعلق تفصیل سے مفتی عویس صاحب بتا رہے تھے بہت شکریہ اگلا سوال جائے گا مفتی فیصل آمد صاحب کے خدمت میں اور پوچھا ہے توصیف نے پٹیل سے پوچھتے ہیں کہ الکوہل والا جو بوڈی سپری ہوتا ہے جو جس میں لگاتے ہیں کیا وہ جائز ہے نیز الکوہل والا پرفیوم کپڑوں پر لگانا جائز ہے یا نہیں دیکھیں الکوہل دو طرقہ ہوتا ہے ایک الکوہل نیچرل ہوتا ہے اور پھر اس نیچرل میں بھی جو انگور اور کھجور سے بنتا ہے تو یہ تو ناپاک ہوتا ہے اسی پر خمر کا اطلاق بھی ہوتا ہے قرآن کریم کی نص سے تو یہ ناپاک ہوتا ہے اس کا اگر جسم پہ لگائیں گے تو کپڑے ناپاک ہوجائیں گے لیکن یہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور یہ عام طور پہ پرفیوم میں استعمال نہیں ہوتا تو جو نورمل یعنی مارکٹ میں پرفیوم ملتے ہیں ان میں عام طور پہ یہ نہیں ہوتا ہے یہ سنچھٹک ہوتا ہے اور یہ سستہ والا ہوتا ہے اور یہ عام طور پہ نبتاتی بھی نہیں ہوتا بلکہ پیٹرول وغیرہ سے بن جاتا ہے تو اس لحاظ سے کیونکہ یہ وہ والا الکوہل نہیں ہے جو ناپاک ہے بلکہ وہ والا ہے جو کہ پاک ہے تو لہذا اس کا خارجی استعمال جائز ہے البتہ اگر کوئی نشہی اس کا نشہ کی طور پر استعمال کرے گا وہ آرام ہو جائے گا لیکن ظاہری استعمال اگر وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے ظاہری استعمال کے لیے بلکل ٹھیک ہے اگلا سوال پوچھا ہے جی وارث علی صاحب نے کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا شلوار ٹکھنے سے اوپر چھوٹی سلوانی چاہیے یا بڑی سلوار کر ٹکھنے سے اوپر کیا جائے یہ پوچھتے ہیں کہ سننا طریقہ اس کا کیا ہے جی جی شلوار جو ہے وہ ٹکھنے سے اوپر ہی سلوانے کا احتمام کرنا چاہیے اگر کوئی آریز نہ ہو بعض دفعہ انسان جو ہے اس کا وزن بڑھ گیا ہوتا ہے اور اس کو کچھ اوپر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ورنہ وہ دھلک جاتی ہے تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کے لئے تو کنجائش ہوگی تھوڑی سی لمبی سلوانے اور پھر اس کو تھوڑا سا اوپر لے لیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ نارمل جیسے لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ پہلے سے اس کو اوپر رکھیں اس لئے کہ ہمارے یہاں پر لوگوں میں یہ بات ایسے مشہور ہو گئی ہے کہ نماز کے لئے وہ اوپر کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک مستقل گناہ ہے اور اس سے بچنا نماز کے اندر بھی ضروری ہے تو اس کا الگ سے کوئی سننا طریقہ نہیں ہے لیکن ٹکنے سے اوپر رکھنے کا سننا طریقہ وہ ہے میں نے عرض کر دی یہ بہتر بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے جی زوجہ علی صاحبہ کراچی سے کہ اگر شوہر کا بانجا سلام کرے تو کیا جواب دے سکتے ہیں یا آواز کا بھی پردہ رکھا جائے گا ان سے جی اگر دس سال سے چھوٹا ہے تو جواب دے دیں اور اگر بڑا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے آپ کے لئے واجب بھی نہیں ہے کہ آپ جواب دیں لیکن اگر آپ کو شوہر موجود ہیں اور کوئی ایسے فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو جواب دینے کی بھی گنجائش ٹھیک ہے بہت شکریہ ویسے رواج بھی ہے کہ لوگ سوالات بہت زیادہ نہیں سلام کرتے ہیں تو اس کا بھی تھوڑا سا اس کے جو عذاب ہے جو معاشرے میں چل رہا ہے اس کے بھی تھوڑی روشنی ڈال دیجئے جو سلام کرتے ہیں مطلب یہاں کرنا تو سنت ہے صحیح تو یہاں پر یہ بھانجا جو تھا اس کو چاہیے تو سلام نہ کرے کیونکہ ان کی نامحرم ہے شوہر کے بھانجے اس کے بیوی کے بھانجے نہیں تو اس کے لئے جائز نہیں تھا اور ان کے لئے گنجائش ہے کہ اس کو جواب نہ دیں لیکن اگر میں نے ارز کیا کہ اس کا تعلق کیون کی فتنے سے ہے تو اس وجہ سے اگر وہاں پر کوئی ایسے فتنے کی بات نہ ہو تو ان کو لگے کہ شور بھی موجود ہے اور جو بچہ ہے وہ بھی سامنے ہی موجود ہے تو اس وجہ سے اگر وہ جواب دینا چاہے تو جواب دینے کی کنجائش بھی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی فیصل آمد صاحب سے مارا آج کا آخری سوال شارو خامد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں جی یہ تو پتہ نہیں چل سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جو آیا یہ امتحان کی جگہ ہے جیسے ایگزیمنیشن آل میں نہیں پتہ جلتا کہ آپ پاس ہو جائیں گے نہیں ہوں گے بعد میں ہی پتہ جلتا ہے تو اسی طرح دنیا میں بھی یہ کنفرم پتہ نہیں چل سکتا لیکن جس طرح سے انسان ایگزیمنیشن آل میں جب ہوتا ہے اور اس کا پرچہ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا پر امید ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں اور نمبر اچھے آئیں گے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دنیا میں توفیق دے رہے ہیں کہ وہ صحیح عمل کر رہا ہے گناہوں سے بچ رہا ہے بیداد سے بچ رہا ہے عقائد اس کے ٹھیک ہیں اور وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہا ہے تو رخ تو اس کا ٹھیک ہے پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پر تو کسی کا کوئی حق نہیں ہے تو لہذا انسان اس حالت میں بھی اچھی حالت ہو اور اس کے بعد پر ڈرتا بھی ہو کہ خدا نہ خاصتہ پکڑنا ہو جائے تو یہ بہت اچھی کیفیت ہے اگر کسی کو یہی کیفیت حاصل ہے تو وہ ٹھیک ہے اللہ راضی ہے ان سے اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو اسے فکر کرنی چاہیے بہتر اگلا سوال جائے گا مفتی عویز صاحب یہ خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی سیدہ فان صاحب نے پوچھتے ہیں کہ اگر عمرہ کے تواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے سر اور نیز اگر بغیر وضو کے عمرہ مکمل کر لے تو کیا دم دینا ہوگا یا نہیں اس کی صورت جو ہے وہ بھی بتا لے جی اگر تواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے شخص کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ تواف کو موقوف کر لے اور وضو کر کے پھر جہاں پر اس نے تواف کو ختم کیا تھا اسی سے پھر آگے اس تواف کو مکمل کر لے لیکن اگر کسی نے چار چکر سے کم لگائے تھے تو صورت میں بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سے تواف کو شروع کر دینا چاہیے اور باقی دوسرا مسئلہ ہے اگر اس نے تواف زیارت یا جو تواف واجب ہے یعنی عمرے کا جو تواف اس نے یہ پورا بے وضو کیا ہے یا تواف کا اکثر حصہ بے وضو ہونے کی حالت میں کیا ہے تو صورت میں ادم لازم ہوگا لیکن اگر اکثر حصہ نہیں کیا بلکہ اس سے کم یعنی تین چکر یا دو چکر یا ایک چکر بے وضو ہونے کی حالت میں کیا ہے تو صورت میں ہر چکر کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر گندم یہ اس کی قیمت دے دیں اور اگر تواف زیارت نہیں ہے اور عمرے کا بھی تواف نہیں ہے بلکہ تواف نفل کر رہا تھا اور پورا تواف اس نے بے وضو ہونے کی حالت میں کیا ہے تو اس صورت میں ہر چکر کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر وہ گندم یا اس کی قیمت دے دیں ٹھیک ہے بہت بہتر اگلا سوال ہے محمد عمر صاحب شکارپور سے پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ جو مرغہ آزان دیتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس وقت دعا کرنی چاہیے اس کا کیا کونسپٹ ہے جی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم مرغے کی آواز کو سنو تو فسعل الفضلہ تو اللہ تعالیٰ سے فضل کو مانگو خیر کو مانگو رزق کو مانگو فإنہا رأت ملکن کیونکہ یہ فرشتے کو دیکھتا ہے صحیح اور جب تم گدے کے آواز کو سنو تو صورت میں اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگو ٹھیک کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو امام مخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدب المفرد میں اور ایسا ہی امام تنمیزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے امام تنمیزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدا حدیث حسن صحیح تو یہ بات بلکل صحیح اور درست ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین مکرم آج کا جو ہمارا پینل تھا مختیان اکرام کا اور جو سوالات ہم نے ان سے پوچھنے تھے اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کل نہ پرسوں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کے نئے سوالات کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ